یہ کہانی ہے دوہزار نو کے حج سیزن کی کہ جب پاکستان سے ایک لاکھ انسٹھ ہزار لوگ حج کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچے حجاج کو مکہ مکرمہ کے مختلف علاقوں کے مختلف امارتوں میں رکھا گیا پینتیس ہزار حاجیوں کو حرم سے ساڑھے تین سے پانچ کلومیٹر دور ستاستی زیر تعمیر امارتوں میں ٹھونس دیا گیا یہ امارتیں خراب ناقابل رہائش اور بنیادی سہولتوں سے بھی محروم تھی لہٰذا یہاں حاجیوں کو کافی دکت کا سامنا کرنا پڑا اسی دوہزار نو کے حج میں بے شمار دوسری بد نظمیاں بھی سامنے آئیں حاجیوں نے شکایات شروع کی خبر بنی شایع اور نشر ہوئیں ملک میں کوہرام برپا ہو گیا تب یوسف رضا کے اعلانی کی حکومت تھی آزم خان سواتی اور حامد سعید کازمی وفاق کی وزراء تھے حامد سعید کازمی کے پاس مذہبی امور اور آزم سواتی کے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کلمدان تھا آزم سواتی جمعیت علماء اسلام فے کے کوٹے پر سینیٹر اور وزیر بنے تھے جبکہ حامد سعید کازمی کا تعلق پیوپلس پارٹی سے تھا سواتی صاحب نے دوہزار دس میں حامد سعید کازمی پر حج میں بد عنوانی کا الزام لگا دیا ان کا دعبہ تھا کہ حامد سعید کازمی نے ڈائریکٹر جنرل حج راؤ شکیل کے ساتھ مل کر حج میں کرپشن کی ہے وہ کرپشن کے دستاویزی ثبوت بھی میڈیا پر ساتھ لائے تھے اسی پروگرام میں حامد سعید کازمی بھی موجود تھے انہوں نے حلف اٹھایا اور الزام کو جھوٹا قرار دے دیا یہ الزامات خبریں اور حاجیوں کی شکایتیں چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چہدری تک پہنچیں چیف جسٹس نے سو موٹو لیا اور حامد سعید کازمی کے خلاف انکوائری شروع کروا دی سعودی عرب کے شہزادے بندر بن خالد بن عبدالعزیز نے بھی چیف جسٹس کو خط لکھ دیا شہزادے کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکام حج میں کرپشن کے مرتقب ہوئے ہیں میرے پاس ان کی بد عنوانی کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں شہزادے نے لکھا کہ پاکستانی حکام کو حرم سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر تیس سو پچاس ریال میں رہائش گاہیں مل رہی تھی لیکن انہوں نے یہ رہائش گاہیں لینے کے بجائے ساڑھے تین کلومیٹر دور چھتیس سو ریال میں معمولی درجہ کی امارتیں لے لیں سپریم کورٹ نے یہ خط بھی تحقیقات میں شامل کرا دیا تحقیقات شروع ہوئیں تو وزیرعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحب زادے عبدالقادر گیلانی وزیر مذہبی امور حامد سعید کازمی جوائنٹ سیکٹری مذہبی امور راجہ آفتاب الاسلام اور ڈی جی حج راو شکیل کے نام سامنے آگئے وزیرعظم نے سپریم کورٹ کے دباؤں میں حامد سعید کازمی اور پارٹی کے پریشر میں آزم سواتی کو بزارتوں سے فارق کر دیا حکومت نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے عراقین کو بھی تحقیقات کی اجازت دی قائمہ کمیٹی کے ارکان سعودی عرب گئے اور انہوں نے بھی حج کے انتظامات میں بدعنوانی کی تصدیق کر دی حکومت نے ڈی جی حج راو شکیل کو سعودی عرب سے واپس بلا لیا اکیس نومبر کو سعودی عرب نے پچیس ہزار حاجیوں کو اٹھائی سو ریال فیکس واپس کرنے کا اعلان کر دیا بیس دسمبر دو ہزار دس کو وزیر داخلہ رحمان ملک نے قومی اسمبلی میں تسلیم کر لیا کہ حج انتظامات میں سولہ لاکھ ریال کی کرپشن ہوئی تھی اور حکومت بدعنوانی کی ذمہ داروں کو سخص سزا دے گی ملزمان نے اس دوران زمانت قبل از گرفتاری کروالی یہ زمانت پندرہ مارچ دو ہزار گیارہ کو ختم ہو گئی حامد سعید کازمی کمرے عدالت سے گرفتار ہو گئے جبکہ سترہ مارچ دو ہزار گیارہ کو نیب نے ڈی جی حج راو شکیل کو بھی گرفتار کر لیا یہ لوگ اس کے بعد عدالتوں میں پیش ہوتے رہے عدالت نے تیس مئی دو ہزار بارہ کو وہ ان پر فرد جنم آیت کر دی یہ کیس چلا اور یہ چلتا ہی چلا گیا تاریخ پر تاریخ اور سماتوں پر سماتے ہوتے رہی یہاں تک کہ سپیشل جج سینٹرل ملک نظیر احمد نے تین جون دو ہزار سولہ کو حامد سعید کازمی اور جوائنٹ سیکرٹری آفتاب الاسلام کو سولہ سولہ اور ڈائریکٹر جنرل حج کو چالیس سال قید کی سزا سنا دی ملزموں کو پندرہ پندرہ کروڑ روپے جرمانہ بھی کیا گیا یہ تینوں ملزم جیل بھیجوا دیے گئے حامد سعید کازمی نے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل دائی کر دی یہ اپیل نو ماہ زیر سمات رہی یہاں تک کہ بیس مارچ دو ہزار سترہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے تینوں ملزموں کو باعزت بری کر دیا عدالت کا کہنا تھا کہ ملزمان کے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا یوں عدالتی حکم کے بعد تینوں ملزمان باعزت بری ہو گئے ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ملزمان اب ملزمان نہیں رہے بلکہ باعزت بری ہو چکے ملزمان کی بریت کے بعد ہمیں اب یہ بھی ڈیکلئر کر دینا چاہیے دو ہزار نو کے حج کے دوران کسی حاجی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تھی آزم سواتی اور قائمہ کمیٹی کے تمام الزامات جھوٹے تھے حاجیوں کے رہاش گائیں ساڑھے تین کلومیٹر دور نہیں تھی ان کا قرائے چھتیس سو ریال بھی ادا نہیں کیا گیا سعودی شہزاد بندر بن خالد بن عبدالعزیز کا خط بھی جھوٹا تھا سپریم کورٹ نے بھی غلط سو موٹو لیا تھا ایف آئی اے اور نیب کی انکوائری بھی غلط تھی وزیر داخلہ رحمان ملک نے بیس دسمبر دوہزار دس کو قومی اسمبلی میں سونہ لاکھ ریال کی گربشن کا اعتراف بھی نہیں کیا تھا عدالت میں پیش کردہ ساری دستاویہ زود بھی جھوٹی تھی حکومت وکیلوں نے بھی جھوٹ بولا تھا سپیشل جج کا فیصلہ بھی جانب دارانہ تھا پینتیس ہزار حاجیوں کی شکایتیں بھی جھوٹی تھی اور ان تمام جھوٹوں کا ایک ہی مقصد تھا حامد سعید کازمی، روش شکیل اور راجہ آفتاب الاسلام کو پھنسانا اور وزید ارازم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے عبدالقادر گیلانی کو بدنام کرنا اور بس ہمیں اب یہ سارا مقدمہ میں جھوٹا اور بے بنیاد قرار دینا چاہیے کیونکہ اگر یہ الزمات غلط نہ ہوتے اگر یہ سارا مقدمہ جھوٹ پر مبنی نہ ہوتا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کبھی ملزموں کو باعثت بری نہ کرتی ملزموں کی رہائی ثابت کرتی ہے کہ سعودی شہزادے کے خط سے لے کر سپیشل جج کے فیصلے تک تمام باقیات تمام الزمات غلط تھے اور ریاست سات سال تک تینوں ملزموں کے ساتھ زیادتی کرتی رہی اور ہم اور ہماری ریاست دونوں حامد صدقازمی راو شکیل اور راجہ آفتاب الاسلام کے مجرم ہیں ہمیں اب ان تینوں ملزموں کو تعوان بھی ادا کرنا چاہیے ہم اگر یہ نہیں کرتے ہم اگر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف خاموش رہتے ہیں تو پھر ہم یہ سارا سکینڈل درست ماننا پڑے گا ہمیں ماننا ہوگا کہ حج کے دوران جان بوجھ کر مہنگی رہائش گاہیں لی گئی تھی رہائش گاؤں میں پیسہ بنایا گیا تھا حاجیوں کو واقع تکلیف ہوئی تھی سو موٹو نوٹس بھی ٹھیک تھا شہزادے کا خط بھی حقیقت تھا تحقیقات بھی درست تین اور ملزموں کو سزا بھی ٹھیک ہوئی تھی ہم اگر اس سکینڈل کو ٹھیک مان لیتے ہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے اگر دو ہزار نو کے حج کے دوران کرپشن ہوئی تو اس کرپشن کا اصل ذمہ دار کون تھا وہ کون تھا جس نے حاجیوں کو لوٹا وہ کون تھا جس نے حاجیوں کی بد دعائیں لیں وہ کون تھا جس نے رہائش گاؤں کا سودا کیا وہ کون تھا جس کے بارے میں شہزادے نے خط لکھا وہ کون تھا جس نے سولان لاکھ ریال اڑائی وہ کون تھا جس کی نشاندے ہی پارلیمانی کمیٹی اور آزم سواتی نے کی تھی وہ یقیناً حامد سعید قاظمی راو شکیل یا راجہ آفتاب الاسلام نہیں ہیں وہ کوئی اور تھا جس نے یہ سارے غلیظ کام کیے جس نے زلد کے یہ سارے سودے کیے ہمیں وہ شخص تلاش کرنا ہوگا اور ہم اگر اس شخص کو تلاش نہیں کرتے تو ہم قومی مجرن ثابت ہوں گے ریاست کو اب دو کام کرنا ہوگے ریاست کو حامد سعید قاظمی راو شکیل اور آفتاب سے معافی مانگنا ہوگی اور اسے حج سکینڈل کے اصل ملزم تلاش کرنا ہوگے یہ پاکستان کی تاریخ کا افسوس ناکترین سکینڈل تھا ہم مسلمان ہیں اور کوئی مسلمان حج عمر و زکاة جیسے فرائز میں بے ایمانی نہیں کر سکتا پاکستان اسلام کے نام پر بڑھنے والا دنیا کا واحد ملک بھی ہے چنانچہ پاکستان جیسے اسلامی جہموریہ میں ریاستی سطح پر حاجیوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے یہ ممکن نہیں چنانچہ ہمیں اب وہ ننگے انسانیت وہ ننگے اسلاف شخص تلاش کرنا ہوگا جس نے حاجیوں کے زادے راہ میں مو مارنے کا گناہ کیا یہ سکینڈل ظلم عظیم تھا اور ہم اس ظلم پر جتنا بھی شرمندہ ہو وہ کم ہوگا ہم نے اس سکینڈل کے ذریعے پوری دنیا میں حظیمت بھی اٹھائی اور دنیا ہمارے بارے میں بمانگ دہل کہنے لگی تھی یہ وہ قوم ہے جو حاجیوں کو بھی معاف نہیں کرتی چنانچہ یہ سکینڈل فائلوں میں نہیں دبنا چاہیے ہمیں اصل مجرم تلاش کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا اور ہم اگر یہ نہیں کرتے تو پھر ہمیں اس ملک میں انصاف کا جنازہ تیار کر لینا چاہیے ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لوگوں کے نیچے پہ انصافوں کی سرزمین لکھ دینا چاہیے اور ہم اگر یہ لکھ دیتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ جو ملک حاجیوں کو انصاف نہیں دے سکتا اس ملک میں انصاف کے لفظ پر پابندی لگ جانے چاہیے چنانچہ آئیے اصل مجرم تلاش کر رہے ہیں یا پھر انصاف کے لفظ پر پابندی لگانے تاکہ ہم بانس اور بانسری دونوں سے ایک ہی بار جان چھڑوا لیں ناظرین اگر آپ کو اس سکینڈل کے حوالے سے ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ بھی حق کو حق تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا